رومی صاحب آپ نے جانا بھی ہے تو میں دو معاملات پر آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں ایک تو جو یہ جوڈیشری کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہو گئے ہیں اور اب مختلف ججز کے اوپر ریفرنسز بھی دائر ہو چکے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کافی حد تک تکیہ کچھ کر لیا ہے جوڈیشری کے اوپر رہی کے دیکھتے ہیں وہاں سے کیا معاملات نکلتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہاں سے کوئی سرہ نکلے گا اور اس سے پی ٹی آئی کو ہیلپ ملے گی دیکھئے پی ٹی آئی کو ہیلپ تو مل رہی ہے اور ریڈی اس وقت جو نظام دیکھئے ماضی میں تو ایسا ہوتا تھا نا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ کرتی تھی تو سارے لائن میں لگ جاتے تھے سیاستدان ہو جوڈیشری ہو میڈیا ہو ابھی تو ایسا نہیں ہے اور ابھی تو حالات جو ہیں وہ بلکل یکسر مختلف ہیں اگر آپ نوٹ کر لیجئے آپ میڈیا میں دیکھ لیجئے یکن میڈیا میں آوازیں اٹھتی ہیں پی ٹی آئی کے حق میں بھی اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو اصلی اور افثانوی دونوں زیادتیاں جو ہیں ان کا ذکر بلکل ہوتا ہے اسی طرح جج سائبان جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں بھی تقسیم بڑی کلیر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھ لیجئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیجئے یہ تو ہم دیکھ لیں لیکن ونر کون ہوگا اسٹیبلشمنٹ جیتے گی یا جوڈشری جیتے گی دیکھئے بات یہ ہے کہ جو ہمیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ اگر تاریخ کو دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی ون کرتی ہے مسئلہ یہ ہے نا دیکھیں یہ باتیں ساری یہ افثانوی باتیں ہم کرتے ہیں کتابی باتیں ہوتی ہیں کہ جی بڑا یہ ہو گیا پھڑا پڑ گیا وہ ہو گیا سوچنا پڑے گا ابھی تک تو وہ ہی جیتے ہیں اور وہ جیتے اسی لیے ہیں کہ باقی سب تقسیم شروع ہوتے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ میڈیا ہو جب وہ جیتے ہیں تقسیم ہوتے ہیں تو جیت اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ابھی ہم جو پہلے حصے میں بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کے اندر جو تقسیم لڑائی جگڑا ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے تو اس لیے وہی چیت رہے ہیں لیکن ججوں کو اس چیز سے بالاتر ہونا چاہیے کہ کون سی سیاسی پارٹی ہے کیا نہیں ایک ہی دارہ ہوتا ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں پورا ملک رضا رومی صاحب معافی چاہتا ہوں لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ججوں کو جو آپ نے کہا جائے سہبان کو اس سے معاورہ ہونا چاہیے لیکن اگر ججوں کی تائیناتیاں ہی سیاسی بنیادوں پر ہوں گی سیاسی وابستنگیوں کی بنا پر ہوں گی تو پھر اس کے بعد آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جائے سہبان جو ہیں وہ بالکل غیر جاریدار رہیں گے جی دیکھیں دیکھیں جج ہوتے تو انسان ہیں ایسی معاشرے سے ہوتے ہیں لیکن جج کا منصب ایسا ہوتا ہے عمران صاحب کہ وہ کبھی کبھی ان کو اوپر اٹھنا پڑتا ہے اگر ان کی خاندان والے یا ان کے بچے یا ان کی بیگمات یا ان کے دوست وہ کچھ بھی کہیں ان کو آئین اور قانون کا سوچنا ہے اپنے ادارے کی ساکھ کا سوچنا ہے جتنی بھی تقسیم و باہر اگر یہ آپ کہہ دینا کہ جی باہر بڑے مقبول ہیں دیکھیں تو اگر جائے جو سے ڈر جائیں کہ جی ہم نے فیصلہ نہیں دینا کیونکہ باہر بڑے وہ ہمیں آکے حملہ کر دیں گے تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی مقبولیت کا بھی یہی ایشو ہوتا ہے اب یہ جو مقبولیت کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے عدالتی کومنٹس میں یہ بھی انتہائی نام مناسب ہے کیونکہ پاکستان کا آئین کے لیے ہر شہری برابر ہے اس کو آئین کے مطابق رازار امی صاحب یہاں لاہور میں میرے فرسٹ جو اینا نیبر تھے بلکل نیکس ڈور نیبر وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس تھے میں نے اپنی بچپن میں دیکھا ان کو کہ وہ ایون محلے میں اندرون شہر کی بات کر رہا ہوں محلے میں اپنے کیونکہ اندرون شہر کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک فیبلی کی طرح ہوتا ہے تو وہ اپنے محلے میں بھی کسی بچی کی شادی ہی ہوتی تھی کوئی فنکشن عوامی ہوتا تھا تو یقین کریں وہ شادی میں بھی عوام میں گیدرنگ میں اس طرح سے نہیں جاتے تھے بلکہ لڑکی کے گھر پہ جا کے اس کو پیار دیا اس کو رخصت کیا میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو کھانے والے کبرے میں دیکھا کہ وہ کھانا وہاں اندر بیٹھ کے سارا وہ اس طرح انتظام کر رہے تھے کہ ان کی نگرانی میں سارا سن ہوئے بلکل ہر طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں ایک سیکنڈ لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہ نومز بھی بلکل ختم ہو گئی ہیں جی وہ نومز ختم ہو گئی ہیں اور اس کی بھی ذمہ دار عدلیہ ہے دیکھیں نا معاشرہ جیسا بھی ہو اگر عدلیہ کے ٹاپ کیوپر چیف جسٹس سائبان جو ہیں وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں کسی ایک سیاسی شخصیت پہ اور ایک سیاسی شخصیت کو وہ قرار دے گوڈ فادر اور چوڑ ڈاکو اور ایک کو کہیں کہ تم تو صادق اور امین ہو صادق اور امین تو اتنی انچا مقام اور میراج ہوتا ہے میرے خال سے وہ تو بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں مقدس ان کے علاوہ تو میں سبتو بندہ بشر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس کرائٹیریا پر پورا یہ سرٹیفیکٹ جاری کر رہے تھے اب آپ بتائیں نا یہ پارٹیزن رویہ ہے کہ نہیں ہے پھر ایک شخص جس کی اوپر الزام لگا ہے توڑ پھوڑ گا اس کی پارٹی پر اس کو بلا کے تو وہ رویل ٹریٹمنٹ دیا جارہا ہے مرسیڈیز دی جاری ہے مطب یہ ساری باتیں سب کو پتائیں میں دھورانہ بیکار ہے لیکن یہ ایک طرف تو نہیں رہا رضا رومی صاحب یہ تو دونوں طرف رہا ہے آپ کی بات اصولی طور پر میں آپ کی بات سے گریہ کر رہی ہوں لیکن یہ پارٹیزن جو ہے ہمیں ایک پارٹی کے لیے نہیں صرف نظر آتی وہ دوسری طرف بھی اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے اس میں بھی ہم بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں سبینہ جی دوسری طرف تو ایک ابھی آیا ہے اس کو آئے ہوئے اس کی وہ شامت آگئی ہے کہ میں کہتا ہوں زندگی میں کبھی اتنی کیمپینز نہیں دیکھی ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ کی جو ایک بات ہے جس کو میں تھوڑا سا آگے پڑھاؤں گی جو آپ نے بات کی کہ بالکل بالاتار ہو کرنا چاہیے یہ آپ نے یہ بڑی اچھی چیز کہی ہے اور میں اس میں یہ آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں نہیں کہ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس تاریخ محمود جہانگیری صاحب ہوں یا جسٹس بابر ستار صاحب ہوں اگرچہ اب ان کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے اور اگرچہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ خود پی ایم ایل این کے لوگوں کی جو ایک آپ کہلے تجویز کرنے سے ہوئی ہے اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے انفلوینس میں فیصلے کر رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اگر چل رہے ہیں تو وہ یہی بات ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی بے شک ہوئی بھی ہو کسی وجہ سے سیاسی پسند ناپسند کی بنا پر بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہو لیکن جب آپ جج کی کرسی پر آ گئے ہیں تو پھر آپ کو اس سے بالتر ہو کر فیصلے کرنے لیکن ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہو رہا ہے جی بالکل وہ ہو رہا ہے ہم اس کی بالکل مضمت کرتے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ اس کو اس میں کریں لیکن میں جو آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹاپ کے اوپر جو ٹاپ کے سیدھی ججز ہوتے ہیں ان کی اپنی بارڈیز کمیٹیز پورا نظام موجود ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی نئی چیز بنانی ہے اس کو فعل کریں دیکھیں کہ بھئی آپ کی ساکھ میں اگر آ رہا ہے تو پھر ابھی انہوں نے لہور ہائی کورٹ میں انٹروین کیا ہے تیسے چوتھے نمبر پہ دو لوگوں کو بائی پاس کر کے تو نئی چیف جسٹس لگائی گئی ہیں لہور ہائی کورٹ میں تو کیا ہے یہ اچھی چیز ہے یہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے ان کا اتنا گہرا تعلق تھا ایک سیاسی جماعت سے ان کے اپنے داماد سیاستدان تھے اور ابھی ان کے کالیگ نے ابھی کل پرسون ٹیویو دیا یہ جو بھی عمران یکوب صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ اگلے وقتوں میں جج نہیں ملتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی پچیس جج جو ہیں وہ ان کے داماد جو سیاسی داماد ہیں ان کے گھر میں آئے کوئی پارٹی یا دعوت کے لیے اب بتائیے نا اب یہ بات ہے چیف جسٹس کا داماد ہے تو آنا پڑے گا جو بھی چاہتے ہیں تو یہ چیز ٹھیک نہیں آیا ایک سکر کہ ان میں سے اکسیت اونربل ہیں میں کتن کسی بھی کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا کیونکہ میں صدبوت کے بغیر کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا آپ کی بات ہی کہے کہ وہ آپٹکس کے لیے بھی تو وہ جاتا ہے پھر دوسروں کو بات کرنے کا موقع بھیتا ہے رضا رمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تھانکی پروگرام کے لیے وقت نکالا